دوستو اس ویڈیو میں میں مارٹن لوتھر کینگ کی سپیچ I have a dream یعنی میرا ایک خواب ہے کی سمری بیان کروں گا مارٹن لوتھر کینگ 1929 میں پیدا ہوا اور 1968 میں قتل ہوا مارٹن لوتھر کینگ نسلی امتیاز ختم کرنا چاہتا تھا کیونکہ نسلی امتیاز ختم کیے بغیر اور سب امیروں غریب بارتر و کمتر برابر کیے بغیر ترقی ممکن نہیں وہ شہری حقوق کی تحریک کا سرگرم رہنما تھا اس نے تمام جنوبی علاقوں میں دھرنوں اور اتجاجی جلوسوں کی قیادت کی اور بار بار جیل بھی گیا مارٹن لوتھر کینگ اپنی تقریر میں کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کڑی ازمیشوں اور مشکلات میں سے گزر کر یہاں آئے ہیں کچھ لوگ حال ہی میں بند کوٹنیوں سے نکل کر آئے ہیں اور کچھ لوگوں کو پولیس کی بربریت کی وجہ سے صدمات اٹھانا پڑے آپ تعمیر و تخلیق کو جنم دینے والے آلام و مسائب سے گزرنے والے تجربہ کار سپاہی ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بغیر کسی جرم کے ملنے والی سزا نجات کا باعث ہوتی ہے لہٰذا آپ کے لئے آزادی کا سورج ضرور تلو ہوگا اور آپ سب برابر ہو جائیں گے میرا ایک خواب ہے کہ ایک دن یہ قوم اٹھ کھڑی ہوگی اور اپنے عقیدے کی حقیقی روح کے مطابق زندگی گزارے گی دنیا میں تمام انسان برابر پیدا ہوئے ہیں ایک دن آئے گا جب سابقہ آقاؤں کے بیٹے اور سابقہ غلاموں کے بیٹے بھائی چارے کی فضا میں مل بیٹھیں گے مسیسی پی کی ریاست آزادی اور انصاف کے نخلستان میں تبدیل ہو جائے گی ایک دن آئے گا جب الابامہ کی ریاست میں سیاہ فام لڑکے اور لڑکیاں سفید فام لڑکوں اور لڑکیوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر بھائیوں اور بہنوں کی طرح چلیں گے ایک دن ہر وادی کا رتبہ بلند ہو جائے گا اور ہر پہاڑ کا غرور اور تقبر ٹوٹ جائے گا نہ ہموار جگہیں میدان بان جائیں گی بل کھاتے راستے سیدھے ہو جائیں گے اور خدا کی عظمت سب پر ایاں ہو جائے گی ہم سب جنوبی ریاست میں مل کر کام اور عبادت کریں گے مل کر جدوجہد کریں گے اور مل کر جیلوں میں جائیں گے اور آزادی کے لئے مل کر لڑیں گے ہم ایک دن ضرور آزاد ہوں گے اور خدا کی تمام مخلوق مل کر آزادی کا گانا گا سکے گی لہذا ہر شہر ہر بستی ہر پہاڑ اور وادی ہر گاؤں اور ریاست میں آزادی کا گیت گونجنے دو اگر ایسا ہو جائے تو وہ دن ضرور آئے گا جب تمام سیاہ و سفید فام بچے اور جوان ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر چل سکیں گے اور خوشی سے گیت گائیں گے